آنے اچھا علی بھائی اس میں یہ بتائیں یہ سوال ہو سکتا ہے آپ ایڈٹ نہ کریں علی بھائی کے جواب کے بعد لگانا ہو تو لگا ہے نہیں تو کٹ کر دیں سیف مجھے جواب دیں اس بات کا ٹھیک ہے کئی سارے لوگ بغیرہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلان نبی پاک کی زیارت کی فلان زیارت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے یہ خیال آتا ہے کہ عام بندے کے انسان ذہن میں لوجیکل بندہ جو ہو ٹھیک ہے آج سینس کا دور ہے سکیچز بغیرہ بنتے ہیں آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے صبح مجھ سے آکھ سکیچ بنوا سکتے ہیں کہ یہ چیز دیکھئے میں یہ بنا سکتے ہیں سو بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو نبی نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں سو کے سو سکیچز مختلف بنیں گے تو مطلب یہ ہے اللہ پاک نبی پاک کو اختیارات بغیرہ دیتے ہیں لوگوں کے خواب نہیں نہیں بلکل یہ سارے جالے اور آپ جس کیمرے سے ڈر رہے ہیں اس کیمرے میں تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر ایک گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے سرکار آپ کی گھمان سے بھی باہر ہے میں نہیں جورت کیا یہ سب کا سب فراد ہے جی بازم صرف صاحبہ نے دیکھا ہوا ہے نہیں نہیں بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو بعد والے بتا رہے ہیں زیتر کی فراد پہ چل رہے ہیں بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نشانییں پائی جاتی ہوں جو نبی الاسلام کا چیرہ مبارک رپورٹ ہوا ہے اور کرائی نبت اور یہ جو میں عقیدہ بتا رہا ہوں یہ بقیدہ بخاری مسلم میں لکھا ہے ابن سیرین کا کول ساتھ امام بخاری لے کے ہیں کہ نبی الاسلام کی جو اپنی شکل تھی اس میں اگر کوئی دیکھے تو اچھا وہ کنفرم آپ کی بات ٹھیک ہے وہ صحابہ اور علی بیعت کر سکتے ہیں بعد میں بھی لوگ کنفرم کریں گے کیونکہ بعد کے خواب بھی آئے ہیں احدیث کی کتابوں میں بعد کے لوگ کیسے کنفرم کریں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات تک سر اور داڑی کے ملا کے بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ میرے سفید ہے اگر کسی نے حضور کو سفید داڑی میں دیکھا وہ حضور کو دیکھا نہیں لہذا تو آرہے نائنٹی نائن پرسنٹ ویسے ہی فارق جو سارے چٹی داڑی دیکھتے ہیں فراد ہے چٹی داڑی میں تو حضرت عائشہ کے سامنے بھی آئے جائے نا حضور ان کو بھی سوچ کے پہچاننا پڑے گا کیونکہ جس بندے کو آپ نے پوری زندگی کالی داڑی میں دیکھا ہے نا اچانک سفید داڑی میں اسے لے ہے نا وہ سوچے گا تو کہے گا کہ یا تو یہ اس کے والدہ ہیں یا دادہ ہے کوئی اس کا دماغ نہیں صرف جائے گا یہ خود ہے بندہ نبی الاسلام کی داڑی وفات تک کالی رہی ہے لہذا سفید داڑی ولی تو سارے فارغ ہوگے اب سکیچز کی طرف آب آئے سکیچز یہ موجود ہے شمائل ترمزی امام ترمزی کی کتاب میں کہ اکتابی نے حضور کو خواب میں دیکھا ابن عباس نے کہا کہ پہلے خواب بیان کرو تم نے کیا دیکھا اس نے پورا حضور کا نقشہ کھینچا یوں 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 تو انہوں نے کہا تم نے نبی الاسلام کو دیکھا اگر تم زندگی میں بھی دیکھتے تو ایسے ہی تھے نبی الاسلام پھر وہ جو آگے بات ہوتی ہے نا اس سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے اکثر تو باتوں سے فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آگے فرقوں کی دعوت دے رہے ہوتا ہے نبی الاسلام نے تو فرقوں کی دعوت نہیں دینی پھر ایک فرقہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا اس کو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے اس سارے کے سارے چلنا ہے فراد کے اوپر زیادہ تر ماملہ اب رہے گا وہ آپ سکیچ کی طرف آئیں میں آپ کو ایک کلیر کٹ بتاؤں کہ اگر واقعی وہ سارے لوگ ایک جگہ جمع کیے جائیں جنہوں نے جنرلی حضور کو دیکھا ہے اور وہ سکیچ بنایا جائے وہ سکیچ ایک ہی بنے گا یہ میں آپ کو وزوگ سے کہتا ہوں اس کے اوپر کوئی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے کیا جائے ابھی وہ ہی نہیں ہے ایسا وہ سکیچ اگر آپ کیسے بنے گا وہ سکیچ ویسے ہی بنے گا جیسا کتابوں میں لکھا ہے کتاب میں ایک ایک تفصیل ہے یہ آپ کی آنگ یوں تھی عبرو یوں تھے یہاں یوں تھا بال اتنے تھے چہرہ اتنا گول تھا داڑی یہاں تک تھی آپ کسی ماہر سکیچ والے سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو احادیث میں حضور کے آئے ہیں ماملات میں آپ کو وزوگ سے کہتا ہوں آپ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ سکیچ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنی تفصیل سے صاحبہ نے اسے نکل کی ہے نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ نہیں ظاہر ہے یہ پوسیبل نہیں لیکن ہم اس کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے بے حرمتی والا اور باقی ماملات بھی نکلیں گے